جنگ کے مہانے پر کھڑا ہو رہا ہے یورپ کیا تیسرے وشید کی آگ میں جلے گی دنیا روس اور امریکہ میں بھرک سکتی ہے جنگ کی آگ یوکرین اور روس کی تنہ تنی سے بھرکے گی جنگ کی آگ دوستو دنیا پر اس سمیں وشید کا خطرہ من رہا ہے ایک طرف ایران اور اسرائیل جنگ کے لیے تیار دکھ رہے ہیں تو وہیں روس اور امریکہ کے آپسی ٹشن کے وجہ سے دنیا شید یدھ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے دراصل دوستو روس اور امریکہ کے بیچ دشمنی کافی پرانی ہے یہ تو سب ہی کو پتا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے اور وہ اپنی دادا گری سے اکثر روس کو دھبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن روس کا بھی ٹشن کم نہیں ہے دنیا بھلے ہی امریکہ کو طاقتور مانے لیکن روس امریکہ کو رتی بھر بھی بھاو نہیں دیتا ویسے تو یہ دونوں دیش کئی بار ایک دوسری پر زہر اگلتے دیکھے جاتے ہیں لیکن اس بار جو حالات بن رہے ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بار ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس بار ان دونوں دیشوں کے بیچ کڑوا ہٹ کی وجہ بنا ہے یوکرین دوستو دراصل اس وقت یوکرین اور روس دونوں ہی جنگ کے مہانے پر کھڑے ہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ دشمنی کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے جس کی تپش پوری دنیا کو چھیلنے پر سکتی ہے بھوش وقتہ ناصر دمس نے دوہزار بائیس کو لے کر کچھ بھوش وانیاں کی تھی اس بھوش وانی میں کہا گیا تھا کہ سال دوہزار بائیس میں پرمانو خملے کے وجہ سے پوری مانف سب بھیدہ پر خطرہ من رانے لگے گا حالانکہ کچھ سمیہ پہلے تک یہ بھوش وانی کوری بکواس لگ رہی تھی لیکن ابھی جو حال دنیا کا ہے اس کے حساب سے لگ رہا ہے کہ شاد یہ بھوش وانیاں سچ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس وقت دنیا میں کئی دشوک بیچ تناف چل رہا ہے یوکرین اور روس کے بیچ کا یہ تناف اتنا بھر گیا ہے کی اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو یورپ ایک بار پھر سے جنگ کی آگ میں چھل جائے گا ویسے تو یہ جھگڑا روس اور یوکرین کے بیچ کا ہے لیکن کہاوت ہے نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور روس کا جو بھی دشمن ہوگا وہ امریکہ کا دوست ہوگا بس اسی وجہ سے امریکہ بیگانی شادی میں عبداللہ بن کر دنیا کو جنگ کی آگ میں جھوکنی کی تیاری کر رہا ہے دوستو آج میں آپ لوگ کو دنیا پر من رہا رہے اسی خطرے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے دو دشوک بیچ جھگڑی کی آگ میں امریکہ گھیڑ ڈال رہا ہے اور کیسے اب روس اور یوکرین کے بیچ کا یہ جھگڑا دنیا کے لیے ایک بڑی ٹنشن بن چکا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کیسے امریکہ کو پٹھنی دینے کے لیے پتن بھارت کے پی ایم موڈی کی شرن میں آ رہے ہیں اور آخر پی ایم موڈی کے پاس وہ کون سا منتر ہے جسے آزما کر روس امریکہ کو اس کی ہر چال میں مات دے سکتا ہے تو دوستو بن رہیے میرے ساتھ یوکرین نے دی روس کو چیتاونی حملہ کیا تو ہو جائے گا وشید روس پر پرتبندھ لگانے کو تیار یوروپیا سنگ کیا پتن کی ایک غلطی بھڑکا سکتی ہے وشید دوستو سوویت یونین وار رتبہ دوبارہ قائم کرنے کو بیتاب روس کے راشت پتی پتن یوروپ کو جنگ کی آگ میں جھلسانے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں دراصل روس اور بیلاروس مل کر پولین میں شنارتیوں کو جبرن ڈھکیلنے کے لیے پورا زور لگائے ہوئے ہیں وہی پولین نے اس سے نپٹنے کے لیے ہزاروں کے تعداد میں ہتھیار کے ساتھ سینکوں کو سیما پر تینات کر دیا ہے اور یوروپ میں ٹکراف کی وجہ یہی ہے ویسے صحیح معینوں میں دیکھا جائے تو یہاں روس اپنی دادا گری کے بلبوتے یوروپ میں ٹکراف کے حالات بنا رہا ہے دوسری طرف روس کا اس وقت یوکرین کے ساتھ ویوات چل رہا ہے روس نے یوکرین سیما پر بھی بھاری سنگھا میں سینکوں کو تینات کر رکھا ہے اور اب یوکرین نے روس کو سخت لحظے میں چہتاونی دی دی ہے دراصل روس نے اس وقت یوکرین کے سیما پر قریب ایک لاکھ سینکوں کو تینات کر رکھا ہے ان سینکوں کے ساتھ ہی روس نے اپنے گھا تک ہتھیاروں کو بھی میدان میں بھی اتار دیا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے ایک منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر روس نے حملہ کیا تو ترتیع وشید شروع ہو سکتا ہے یوکرین کے پوروے سینکوں کے منترالے اپتی ولادمیر پوتین سینکوں نے کاروائی کا عادش دیتے ہیں تو اس کے پریڈام دونوں دیشوں کو بھگتنے پر سکتے ہیں اس بیچ امریکی خفی ایجنسی نے بھی چہتاونی دی ہے کہ روس جنوری کے مدھ میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے دیش کے کسی بھی حصے میں سینکوں کے تینات کرنے کے لیے ستند رہے اور دنیا کے کسی بھی دیش کو اس سے دکت نہیں ہونی چاہیے حالکہ روس چاہے کچھ بھی کہے لیکن اس وقت جو حالات یوکرین اور روس کی سیمہ پر ہیں وہ کسی جنگ کے طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں ویسے تو یوکرین کے مقابلے روس کہیں زیادہ طاقتور ہیں اور ان دونوں دیشوں کے بیچ جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان یوکرین کو ہی ہوگا یہ بات یوکرین کے رکشہ منتری بھی جانتے ہیں ان کے ایک بیان سے اس بات کا ڈر صاف چھلکتا دکھ رہا ہے دراصل حال ہی میں یوکرین کے رکشہ منتری نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے دیش کی طرف سے حالات کو بگاڑنے والی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی لیکن ساتھ میں انہوں نے چہتاونی بھی دی تھی کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو یوکرین جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری خوفی ایجنسی نے سب سے برے حالاتوں کا وشلیشن کیا ہے اس میں یہ پتا چلا کہ روس کی اور سے بڑے اس طرح پر آکرامک کارروائی کا ڈر بنا ہوا ہے یوکرین نہ تو یورپ یونین اور نہ ہی ناٹو کا حصہ ہے پھر بھی اس کی پشمی یورپ اور ناٹو کے ساتھ برتی قریبی نے روس کے ماتھے پر شکن لادی ہے اور وہ اسے امریکی نیترت میں اس کے پربھاوی کشیتر میں سیدھے ہستکشیب کروپ میں دیکھ رہا ہے دراصل 2014 میں روس نے کریمیا پر تو قبضہ کیا جب یوکرین کی جنتہ یورپیہ سنگ کے ساتھ گہرے آرٹھک سمبندوں پر زور دے رہی تھی اس دشاہ میں اٹھائے گئے قدم کو یوکرین کے پوروی راشت پتی وکٹر یانو کووچ نے رد کر دیا تھا جو بھاری ویروت کی چلتے دیش سے بھاگ گئے تھے ایک مہینے بعد مارچ 2014 کو روس کی سینہ کریمیا میں پہنچ گئی اور اس پر قبضہ کر لیا اور ایک ویوادت جنمت سنگ رہے کے تحت یہ دکھایا گیا کہ کریمیا کی جنتہ نے روس کا سمرتھن کیا ہے بس تب سے ہی دونوں کے بیچ تناتنی چل رہی ہے دراصل یوکرین سے بھرنے کے علاوہ روس پولینڈ اور بیلاروس کے بیچ چل رہے شرناردھی سنکٹ میں بھی اپنی ٹانگ پھسائے ہوئے ہیں بیلاروس سے یہ پرواسی پولینڈ کے ذریعے یوروپی سنگ میں گھسنا چاہتے ہیں جنہیں روکنے کے لیے پولینڈ نے سینہ تینات کر دی ہے وہی روس نے بھی جنگ کی آہد کو پہچانتے ہوئے اپنی تیاری دیس گئی ہے روس نے یوروپ کی سیمہ پر بھاری بھر کمہتھیاروں سے لیس ہو کر بیلاروس کے ساتھ ساتھ یدھ بیاز بھی کیا تھا اتنا ہی نہیں روس نے اس علاقے میں پرمارو حملے میں سکشم یدھک ویمان بھی بھیجے تھے اس سنکٹ کے بیچ جہاں بیلاروس کی مدد کے روس آگے آیا ہے تو وہیں دوسری طرف پولینڈ کے مدد کے لیے یوروپیہ سنگ اور برٹین نے بھی سینک بھیج دیئے ہیں اس سے پہلے بیلاروس نے پولینڈ کے ساتھ جاری ویواد کے بیچ روس سے پرمارو بم کی مانگ کی تھی اس کے بعد روس پر یہ عروب لگنے لگے کی وہ یوروپ کو آئستر کرنے میں لگا ہے اور اسی بجے سے یوروپیہ سنگ نے روس کو چہتاونی دی تھی کہ اگر وہ یوکرین پر آکرمر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ایو کے پاس اس کے خلاف کئی اترکت پرتیبند تیار ہیں حالانکہ روس کو اس سے کچھ فرق پرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے دراصل یوکرین کے مدے کو لے کر یوروپ کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برٹن جیسے دیش بھی لام بند ہو رہے ہیں ایسے میں روس کو ایک ایسے ساتھی کے تلاش ہے جو اس کا ساتھ دے سکے فیلحال دنیا میں چین بھی اسی طرح سے امریکہ کے گسے کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور کہاوت ہے نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور اسی لیے روس اور چین کے بیچ نزدیکی بڑھنے لگی ہے دوستو ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو یوکرین سے تناف کے بیچ روس کو ملا چین کا ساتھ امریکہ کے خلاف روس بنا رہا ہے بڑا گٹ بندن بشید کی آگ میں روس کے ساتھ چین بھی جلنے کو تیار دوستو روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے بیوات کو امریکہ ہوا دے رہا ہے یوکرین ابھی نہ تو ناٹو میں شامل ہے اور نہ ہی یوروپیہ سنگھ میں لیکن امریکہ اس کوشش میں ہے کہ یوکرین کو ناٹو میں شامل کر لیا جائے تاکہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرے تو سارے ناٹو دیش روس کے خلاف کھڑے ہو جائیں یوکرین کے مدے پر روس کو بھی اسی بات کا ڈھر ہے روس کے خلاف بن رہے بڑے گٹ بندن کی کارٹ تلاشنے کے لیے پتن بھی جی جان سے لگے ہوئے ہیں اس کے لیے انہیں سب سے مفید کیول چین ہی نظر آ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی روس اور چین کے راشت پتیوں کے بیچ ورچولی ایک بیٹھک ہوئی جس میں امریکہ کے دادا گری کا مددہ چھایا رہا اس بیٹھک میں پتن اور جن پنگ نے دونوں دیشوں کے معاملوں میں امریکہ سمیت سبھی پششیمی دیشوں کے دخل کو خارش کیا اور سرکشہ ہیتوں کے لیے اٹھائے اپنے قدموں کو صحیح بتایا بیٹھک میں راشت پتی جن پنگ نے کہا کہ لوگتنت اور مانہ دکاروں کے نام پر چین اور روس کے اندرونی معاملوں میں ہزتک شیپ ہو رہا ہے یہ انتراشتی نیمو اور انتراشتی سمبندوں کے لیے اندھارت مان دنڈو کے خلاف ہے اس کے علاوہ اس بیٹھک میں پتن نے جن پنگ کو بتایا کہ امریکہ اور ناٹو سے روس کے راشتی ہیتوں کے لیے خطرہ بڑھا ہے ناٹو لگاتار اپنے سین بنیادی دھانچے کو روسی سیماوں کے قریب لا رہا ہے بیٹھک کے بعد روس نے بیان جاری کر کہا گی اس سنکٹ پر چین کے راشت پتی شی جن پنگ اس کے سٹینڈ کا سمرتن کیا ہے روس کا کہنا ہے کہ ناٹو کو اپنے خیمے میں یوکرین کو شامل کرنے کا پریاس بند کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسے روس کو سرکشہ گارنٹی دینی چاہیے پتن اور جن پنگ کی یہ بات چیت ایسے سمیم ہوئی ہے جب یوکرین کے سیما کے پاس سینہ کے جماورے کو لے کا روس پشمی دیشوں کے ساتھ تناف کا سامنا کر رہا ہے روس نے یوکرین کے بارڈر پر بھاری ہتھیار کے ساتھ قریب قریب ایک لاکھ سینک تناف کیے ہوئے ہیں اس کے سمبھاوت حملے کو دیکھتے ہوئے پشمی دیش راجنہ ایک پریاسوں کے ذریعہ ٹیک کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں حالکہ ان سب کے بیچ روس نے اپنے پروسی پر حملہ کرنے کی یوجنہ سے انکار کیا تھا فیلحال اس وقت یورپ میں وش ادھ کا خطرہ من رہا رہا ہے اور جس طرح سے امریکہ نے اندیش آجاتایا ہے کہ روس اگلے مہینے تک یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اس سے یورپ ڈرہ ہوا ہے